ٹکٹ فائنل نون لیگ پروڈکشن ہاؤس سے ایک اور جالی ویڈیو جاری مریم نواز کی عدلیہ کے خلاف نئی مہم ٹویٹر پیغام میں ایک بات پھر معزز ججز پر سنگین الزامات آیت کر دیئے چیف جسٹس آف پاکستان کی فیملی کو نشانہ بنایا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے بھی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی چیف جسٹس آف پاکستان کی حرزہ سرائی بول اگلیہ کے احترام میں جالی اور یونشر نہیں کر رہا مائی میں اس عملیہ تحلیل کر دے تو ایک ہی تاریخ میں الیکشن ہو سکتے ہیں معروف قانوندان ازر صدیق ایڈوکیٹ کہتے ہیں وفاقی حکومت کا کام الیکشن کے لیے پیسے دینا ہے بول سے گفتگو میں کہا ستائیس تاریخ کو توہین عدالت کی کاروائی دیکھ رہا ہوں اس میں نہ اہلی بھی ہو سکتی ہے پی ڈی ایم نے اقتدار کی خاطر فوج سے عدلیہ تک سب کو متنازع بنا دیا ٹویٹر پر بیان میں فواج عدری کا کہنا تھا پی ڈی ایم تمام اداروں کو متنازع بنا کر اقتدار میں رہنا چاہتی ہے یہ جماعت ایلیکشن سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کے خلاف مہم چلا رہی ہے سپریم کورٹ کس قانون کے تحت حکم دے کے انتخابات نہیں ہو سکتے پی ڈی ایم کا مذاکرات سے پھر انکار مولانا فضل الرحمان نعید پر بھی مذاکرات کی حامل نہیں بھری کہا عمران خان سے مذاکرات کی دلیل سے اتفاق نہیں کرتا پی پی راہنما خرشید شاہبی سیاسی دائلوگ سے منحریف کہا اس ماحول میں مذاکرات نہیں ہو سکتے ملک میں انار کی پھیلنے کا خدشہ ہے امیر جماعت اسلامی، سراج الحق، سیاسی مذاکرات کے لیے سرگن چودری پرویز الہی، چودری شجاعت حسین کو فون سیاسی صورت حال پر تبادلہ خیال پی ٹی آئی کا کل سے پنجاب میں انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان صدر پی ٹی آئی، چودری پرویز الہی کہتے ہیں ہم بھر پور انتخابی مہم چلائیں گے عدلیہ کے خلاف مہم کا ماسٹر مائن نواز شریف ہے اپنے ٹوئیٹ میں اسد عمر کا کہنا تھا کل سے انشاءاللہ پنجاب کے تمام حلقوں میں تحریک انصاف الیکشن مہم کا آغاز ہوگا وہ تیار ہو یا نہ ہو ہم تیار ہیں عید کا آج دوسرا روز دن کے تگڑے ناشتے کے بعد سارا دن ایک سے ایک کھانوں سے لطف اندوس ہونے کا سلسلہ جاری خواتین کا زیادہ وقت کچن میں گزرا خور میں بریانی، کوفتے، کباب، بار بی کیو، بچوں اور بڑوں کی فرمائشیں صبح میں کراچی، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد سمیت دیگر بڑے اور چھوٹے شہروں میں ناشتے کی دکانوں پر رش بچوں نے عیدیاں سمیتی پارکز کا رخ کیا تفریق گاہوں کا رخ کیا سب کو عید مبارک چور مچائش یہ ہم تو پیدا ہوئے سے دنیا میں قدم رکھا تھا تو سیاستدان تھے بہترین تائم ہے الیکشن کا اگر میں کھڑا ہو گیا نا الیکشن میں مواروں کے ووٹ تو پھر آپ کو مردے میں بکھارے گواسی علی محمود خان صاحب کو توفہ دینا پڑے مولانا فضل و رحمان صاحب کو عید کے دن سوہ نالوا کھلا دوں گا عید کا دن ہے کس سے گلے ملیں گے جانا دور سے بھی جلاب کرنے کی چوئیس رکھیں نا کام لگوں بھائی کیسے ہیں عید مبارک عید الفطر کے دوسرے روز بھی سب سے بڑے چینل بول کی نشریات جاری معروض صحافی تجزیہ نگار حسن عصار مسرط مصبہ آلیا سارم بنے بول کے مہمان پی ٹی آئی کے رہنم آلی زیدی نے بھی کی کھری کھری باتیں فیصل خوریشی جمع رہے ہیں فنکاروں کے ساتھ دلچسپ گینز تیر وے روز بھی بول کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کا کچھ پتہ نہ چل سکا عالمی میڈیا نے کئی سوال اٹھا دیئے ٹائمز ناؤ نے کہا حکومت پاکستان آکاش کے اغواہ پر خاموش ہے ہندو پوسٹ نے آکاش پر ٹوٹے قہر کی داستان لکھ دی آج تک نے بھی دکھیاری ماں کی پکار کا حوالہ دیا انڈیا ٹوڈے نے سرخی لگائی بول نیوز کے ہیڈ آفیس کے باہر مشکوک گاڑی چکہ لگاتی رہی اسی گاڑی نے آکاش کو اغواہ کیا نیوز ایٹین نے لکھا آکاش کی ماں بیٹے کی بازیابی کے لیے دعائیاں دے رہی ہے لیکن کوئی شنوائی نہیں عالمی صحافتی تنظیم میں بھی صراح پہتجاج کراچی چڑیا گھر میں ہتھنی نور جہاں کی لاش کا پوسٹ ماتم ڈاکٹر آمیر خلیل کی سربراہی میں ڈاکٹر سکپ ٹیم پوسٹ ماتم کیا ہتھنی کی لاش کو چڑیا گھر کے حدود میں دفن کر دیا ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی اولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے